اگزیکٹلی آپ کا قویشن بہت زیادہ ویلیڈ ہے کہ اس وقت جنریشن نے سب سے زیادہ سفر کی ہے اس کرنٹ سینریو کے اندر اور یہ نہیں کہ یہ پاکستان کی جنریشن نے سفر کی ہے ہراؤنڈ دا گلوب جتنی بھی جنریشن ہے وہ ساری کی ساری سفر کر رہی ہے لیکن یہاں پہ میں ایک چیز جس کو میں ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ سب سے زیادہ کس جنریشن نے اور کون سی ایج کی کیٹیگری نے سب سے زیادہ سٹرگل کی ہے ان لوگوں نے سٹرگل کی ہے جو نائنٹی نائنٹی سے لیکن نائنٹی نائنٹی نائن میں پیدا ہوئے ہیں اب ان کے ساتھ پرابلم کیا ہے یہ کرائیسس کے اندر کیوں ہے ان کو پچپن سے لے کر اب تک کوئی سمجھ ہی نہیں آئی بات کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہے ہیں اور آگے ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اچھا اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ چھوٹے تھے تب ان کے سامنے تکنیلوجی ایویویشن ہو رہی تھی اور ان کے سامنے نئی نئی چیزیں آ رہی تھی کمپیوٹر آ رہا تھا موبائل فونز آ رہے تھے کلر سکرین آ رہی تھی انٹرنیٹ کی ایویویشن ہو رہی تھی انٹرنیٹ آ رہا تھا اس وقت لوگ جی پی آرہ سسٹم یوز کرتے تھے اور ایک دم سے جو ہے انٹرنیٹ اتنا فاسٹ ہو گیا اور ہم لوگ فونوں سے یہ موبائل فونز کے اوپر ہم لوگ سوچھ ہو رہے تھے تو یہ جو جنریشن تھی جو نائیٹیز والی جنریشن تھی یہ بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھی کہ کچھ نیا ہونے والا ہے اور یہ بہت زیادہ خوش بھی تھی ان لوگوں نے اپنے زمانے میں ایتھکس بھی دیکھی ہیں اخلاق کا بھی ان کو پتا ہے ان کو اچھے کا پتا ہے ان کو برے کا پتا ہے کہ کون سے چیز بہتر ہے کون سے چیز بہتر نہیں ہے ایون کہ آپ سمپ اس کو اس طرح سے کریں کہ یہ اپنے دور کے ایک گولڈن پیریٹ کے اندر انہوں نے بہت گزار آ رہی ہے جو بڑے ان کے سامنے تھے یہ انہی کی لگیسی کو لے کر کے چل رہے ہیں اور یہ جنریشن اتنی زیادہ ایتھکل ہے میرے ساب سے ایک آرڈن ٹو مای اپنین کہ ان کے دور میں ان کے والدین اگر آنکھ سے کوئی اشارہ کرتے تھے تو یہ آنکھ کا اشارہ دیکھ کر کہ یہ جنریشن سمجھا دی رہی ایتھکس کی ان کے اندر یہ ہائٹ ہے ان کے اندر تو جس وقت جب اس دور کے اندر یہ پہنچ چکے ہیں جہاں ٹیکنالوجی اپنے اروج پر ہے ایڈوانسمنٹ اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ ہر چیز ایویلویٹ ہو چکی ہے اور یہ ان کے بہموں گمان بھی نہیں تھا انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا اور انہوں نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ وہ ٹیکنالوجی جو ان کے سامنے بڑی پیاری بن کر آ رہی ہیں اور اس کے بہت سارے ایموشنز بھی ان کے ساتھ جوڑے ہوتے ہیں ایسی ہو جائے گی اور آج یہ جنریشن اس سے ایسے فائدہ اٹھائے گی اور اس طرح سے اٹھائے گی یہ انہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا نیو جنریشن کے لئے یہ جیزے تنی میٹر نہیں کریں گی جتنا ان لوگوں کے لئے کرتی تھی نائٹیز والی جنریشن کے لئے اچھا یہ جنریشن پوری طرح سے سپریسٹ ہے اس وقت وہ غلط کام نائٹیز والے نہیں کر پا رہے جس طریقے سے یہ جو جنریشن ہے یہ بڑے آرام سے کر رہی ہے یہ عزت والے کام چاہتے ہیں لیکن اب ان کی کوئی ورد نہیں رہی مطلب یہ کہ ان لوگوں سے اگر آپ کہو کہ آپ نے آ کر سکرین کے پر ڈانس کرنا اور ناچ کر کے آپ نے اپنے آپ کو وائرل کروانا تو یہ کبھی بھی اس چیز کے پر نہیں آئیں گے یہ چاہتے ہیں کہ عزت دار طریقے سے عزت والے طریقے سے ایک ایتھیکل طریقے سے رہ کر کے ڈومین کے اندر رہ کر کے ہم کوئی ایسا کام کریں جو دوسروں کی فلاہ بحبود کے لیے بھی ہو جس سے دوسروں کو فائدہ بھی ہو اور اس سے ہمیں بھی فائدہ ہو یہ ٹیکنالوجی کو اس طریقے سے پوزیٹیو طریقے سے لے کر کے چلنا چاہ رہے ہیں اب جو نیو جنریشن ہے وہ اس طریقے سے اس ٹیکنالوجی کا یوز نہیں کر رہی کیونکہ ان کے ذہن کے اندر غالباً یہ چیز بٹھائی نہیں گئی یا اس میں ہم لوگوں کا یا ماں باپ کا قصور ہے یا پھر پورے کے پوری ایک سوسائٹی کا قصور ہے کہ ان کو سمجھا ہی نہیں سکا کہ کیا چیز ٹھیک ہے اور کیا چیز نہیں ٹھیک اور اس کے سب سے بڑا بڑی وجہ جو میرے حساب سے ہے وہ یہ بھی ہے کہ دنیا جو ہے وہ اب سمٹ کر رہ گئی ہے ہمارے بچے جو ہیں اب یہ دیکھیں کہ کس کو فالو کر رہے ہیں وہ ویسٹرن کلچر کو ویسٹرن ورلڈز کو وہ فالو کر رہے ہیں تو جو چیزیں وہاں پہ تھی جو چیزیں ان کے بچے سیکھ رہے تھے ان لوگوں نے سمجھا کہ ترقی شاید اسی کے اندر رہ گیا اور پھر وہ اسی چیز کو اپنے انہوں نے اڈاپٹ کرنے کی کوشش کی اچھا یہ جو جنریشن ہے نائٹینڈ والی یہ ان کے اندر ایتھیکس ہیں یہ والدین کیا بھرم بھی رکھتی ہیں دیکھیں جو آج کے جنریشن کے لیے اتنا میٹرین کرتی یہ بہت زیادہ ایڈوانس ہو چکے ہیں اور ان کے لیے یہ چیزیں اتنی زیادہ میٹر نہیں کرتی اور یہ جنریشن چاہ کر کے بھی کچھ نہیں کر پا رہے مطلب یہ چاہتی بھی ہے کہ یہ ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھائے لیکن ان سے وہ کام ہو ہی نہیں رہے جو باقی کی بڑی اسانی سے کر لیتے ہیں ان کو سزا جزا اچھے برے کا ہو جانا سب چیزوں کا ڈر لگتا ہے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اچھا وقت بہت اچھا وقت دیکھا ہے اور ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہا مطلب اس ٹائم میں جو سب سے زیادہ سٹرائب سپریسٹ اور ڈپریسٹ جو جنریشن ہیں وہ یہی لوگ ہیں اور ان کا بچپن کیونکہ کچھ اور تھا جب یہ گروہ ہوئے تو کسی اور دور میں ہوئے اور اب جو بھی یہ میچور ہو گئے ہیں جو دنیا کو دیکھ رہے ہیں یہ کچھ اور ہی دنیا یہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی مطلب یہ جنریشن کمپلیٹلی میس فٹ سمجھ رہی ہے اپنے آپ کو اس دنیا کے اندر ان کو لگتا ہے کہ ایک دیوار ہی بچی ہے جس کے اندر اپنا سر مار کر کے اور اپنے آپ کو ختم کر دینا ان کا سروائیول بہت زیادہ مشکل ہو گیا اور ان کو یہی وائبز آ رہی ہیں اور میرے حساب سے یہ وائبز جو ہیں بلکل جائز بھی ہیں اور ان کا بنتا بھی ہے آنا جو کہ بلکل نیچرل سے بات آئی ہے تو کہنے کا مقصد دیئے ہے بیسی کیلئی جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں میں خود اس ایج کے اندر فعل کرتا ہوں ان کا میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ سب سٹرگل اکیلے نہیں کہہ رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم بھی انشاءاللہ کوئی نہ کوئی رستہ نکال لیں گے اور ایک بہتر رستہ نکال لیں گے جہاں ہم اچھے طریقے سے اس ٹیکنالوجی کا یوز کرتے ہوئے ارنڈ بھی کر سکیں اور معاشرے کے لیے ہم لوگ بہتر بھی کر سکیں بہرحال رہی بات یہاں پہ جو دوسری جنریشن ہے میں ایسا بلکل بھی نہیں کہہ رہا جو جو ینگ جنریشن ہے ان کے اندر ایتکس بلکل نہیں ہے میں جس یہ کہہ رہا ہوں کہ جتنا سینسٹیو یہ ابھی جو نائٹیز والے ہیں یہ جتنی زیادہ سینسٹیو ہیں اتنی زیادہ شاید کہ یہ لی ہیں جتنا مائنوٹلی ڈیپلی چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کیاپیبلیٹی نائٹیز والوں کے اندر ہے اتنی جو ینگ جنریشن ہے اس کے اندر نہیں ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ ہم لوگوں کو ہمیشہ سے ڈرائیا گیا کہ لوگ کیا کہیں گے اللہ دیکھ رہا ہے اور ہماری جو تربیت ہے وہ اس تجاتہ رہاں سے بھی ہے کہ یہ کام نہ کرنا اللہ تعالیٰ نراض ہو جائے گا یہ کام نہ کرنا لوگ کیا کہیں گے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ایتھیکل جو پرابلمز تھے ان کو کور کرنے کے اندر بہت زیادہ جس نے معنی رکھا ہے شاید جس کی وجہ سے ہم لوگ یہاں پہ ہیں اب ہم لوگ جس وقت دیکھتے ہیں نا آپ لوگ انہیں دیکھا ہوگا اکثر یوٹیوب کے پر اس ٹک ٹاک کے اندر کہ جس وقت ہم لوگ یہ نیو جنریشن کو اچھلتے کوتے نائٹ اور مطبع اپنے جنڈر کو تبدیل کرتے ہوئے ہم لوگ جس وقت دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک حسی بھی ہوتی ہے اور ہمیں ایک حیرت بھی ہوتی ہے اور پھر ہمیں ایک غصہ آتا ہے وہ اس وجہ سے کہ سب سے زیادہ جو ویوز ہوتے ہیں اور جب سب سے زیادہ پرموٹ کیا جا رہا ہے وہ اسی ینگ جنریشن کو کیا جا رہا ہے جس وقت یہ نائٹیز والی جو جنریشن ہے وہ جس وقت دیکھتی ہے کہ بھئی یہ چیز جو ہے اب کر رہی ہے ٹرینڈنگ کر رہی ہے جبکہ ہم اس کو اپنے اوپر اپلائی نہیں کر سکتے تو وہ ذرا تو آپ لوگوں نے گھبرانا نہیں ہے جتنے بھی میری ویورز دیکھ رہے ہیں گھبرانا نہیں ہے انشاءاللہ ایک وقت آئے گا جس وقت ہم لوگ اس ٹیکنالوجی کا بہتر استعمال کر کے اپنے بہترین روزگار کے طرح بھی جائیں گے اور بہترین ارننگز بھی کر سکے گے کیونکہ میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ اسی ایج کے اندر فال کرتا ہوں تو یہ تھا میرے حساب سے اس کا یہ جواب ہے اور رہی بات اس کی جو اوورالیزہ جنریشن ہے تو وہ جی میرے حساب سے پوری دنیا کے اندر ہی کر رہی ہے اس وقت سٹرگل کر رہی ہے ان امپلائیمنٹ ہے جاب جابز نہیں ہیں اگر جابز جہاں پہ مل بھی رہی ہیں تو اس کے اندر یہ ہوگا کہ جتنی ایجوکیشن ہے اس پیس کے پر جابز نہیں مل رہی ہیں جو سب سے بڑا پرابلم چل رہے ہیں اس وقت موسیقی